اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائی ترہن والا ہے امید آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے اور اس ویڈیو میں انجینئر فیصل آپ سے مخاطب ہے آج کے لیکچر میں ہم سٹارٹ کر رہے ہیں کیمیکل انجینرنگ سے متعلق مختلف ٹاپکس کے شارٹ کوسچن آنسرز اور ہم امید کرتے ہیں کہ ان ویڈیوز کی سیریز آپ کو انٹرویو کی تیاری میں ضرور ہیلپ کرے گی اس کے علاوہ میں آپ کو اپنے چینل کا انٹروڈکشن کرواتا چلوں میرے چینل کا نام ہے کیمیکل انجینرنگ ایج ٹیک اور اس کے اندر ہم مختلف انڈسٹریز کو ڈسکس کر چکے ہیں یہاں پہ 28 انڈسٹریز کی لسٹ اویلیبل ہے اور ان کو ڈیٹیل میں ڈسکرائب کیا جا چکا ہے اور اس کے علاوہ کیمیکل انجینرنگ کے مختلف ٹاپکس کو بھی ڈسکس کیا گیا ہے اس چینل کے اندر تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے ہر لٹسٹ ویڈیو آپ کو ملتی رہے گی سیمنٹ انڈسٹری کے اندر کوسٹن نمبر ون اور وٹ اس سیمنٹ تو ہمیں اسے کیمیکلی ڈیفائن کرتے ہیں سیمنٹ کیمیکلی کیا چیز ہے تو سیمنٹ کیمیکلی ایک مکسچر ہے تین چیزوں کا جس میں سب سے پہلے لائم سٹون ہے اور یہ لارج کونٹیٹی میں شامل ہوتا ہے سیمنٹ کے اندر اور 85% شامل ہوتا ہے سیکنڈ شیل یا اس کو کلے بھی کہتے ہیں تو اس کے اندر مختلف ایلیمنٹس ہوتے ہیں ایسا ایو ٹو ہے ایل ٹو او تھری ہے ایف ای ٹو او تھری ہے اور یہ جو کلے ہے یہ اس مکسچر کے اندر اپراکس 13% شامل ہوتی ہے اور اس کے علاوہ ایڈیٹیوز ڈالے جاتے ہیں کیونکہ ڈیفرنٹ ٹائپس کے سیمنٹ ہوتے ہیں اور ان کی مختلف اپلیکیشنز ہوتی ہیں تو اپلیکیشن کے حساب سے اس میں ایڈیٹیوز بھی ایڈ کیے جاتے ہیں آپ کی انفرمیشن کے لیے اور کنسپٹ کے لیے یہ یہاں پہ ایک کیمیکل انیلیسز دیا گیا ہے سیمنٹ کے راہ مٹیریلز کا اور اگر ہم اس انیلیسز کو دیکھیں تو آپ کو کلیر ہوگا کہ اس کے اندر جو ایلیمنٹس شامل ہوتے ہیں وہ 15 کے قریب ہیں اور ان میں سے ہر ایک جو ہے وہ کچھ پرسنٹیج میں شامل ہوتا ہے کچھ لارج کونٹیٹی میں شامل ہوتے ہیں اور کچھ سمال کونٹیٹی میں اور ان میں سے ہر ایک اپنا ایفیکٹ ڈکھتا ہے اگر ان میں سے کوئی ایلیمنٹ بھی زیادہ ہو جائے یا کم ہو جائے تو اس کا جو ایفیکٹ ہے وہ ہم اپنی فائنل پروڈکٹ میں دیکھیں گے اور اس کے علاوہ جو اس کی پروڈکشن کا پروسس ہے اس کے دوران بھی وہ پرابلمز پیدا کر سکتے ہیں اور آنے والے سوالوں میں ہم دیکھیں گے کہ کون سا ایلیمنٹ کون سے پرابلم کریٹ کر سکتا ہے کوششن نمبر ٹو میں پوچھا جا رہا کہ سیمنٹ کا جو راہ مٹیریل ہے اس میں اگر الکلیز کی کوئنٹی زیادہ ہوگی تو کیا ایفیکٹ ہوگا تو کونسی یہاں پہ الکلیز ہیں ایک تو سوڈیم ہے اور دوسرا پوٹیشیم اور یہ کیا کریں گی کہ کلن کا جو آپریشن ہے اس کو ایفیکٹ کریں گی اور جو ہماری پروڈکٹ بن رہی ہے اس کی کوالٹی کو ایفیکٹ کریں گی کیوں؟ کیونکہ جو الکلیز ہیں یہ ریاکشن سٹارٹ کر دیں گی سلیکہ کے ساتھ اسی طرح کوششن نمبر ٹھری میں پوچھا جا رہا کہ اگر سلفر زیادہ ہوگی راہ مٹیریل میں تو پھر کیا ایفیکٹ ہوگا؟ تو اس کا پہلا ایفیکٹ یہ ہے کہ ایٹ کریئٹ بیلڈ اپ ان کیلن یعنی کہ کیلن کی جو اندر والز ہیں ان کے ساتھ مٹیریل جمنا شروع ہو جائے گا اور انڈ لیمٹ جپسم ایڈیشن تو جپسم جو ہم ایڈ کرتے ہیں سیٹنگ ٹائم کو انکریز کرنے کے لیے تو وہ جو ہے وہ پرابلم پیدا کرے گا اسی طرح کوششن نمبر ٹھور میں پوچھا جا رہا کہ اگر کالورین زیادہ ہوگی تو کیا ایفیکٹ ہوگا؟ تو یہ بھی بیلڈ اپ پرابلم پیدا کرے گی پری ہیٹر اور سائیکلونز کے اندر کوششن نمبر ٹھائیو میں پوچھا جا رہا کہ راہ مل کا کیا فنکشن ہے سیمٹ انڈسٹری کے اندر تو جو راہ مل ہے یہ کیا کرتی ہے یہ گرائنڈ کرتی ہے راہ مٹیریلز کو اور ایک راہ مٹیریل کا مکسچر تیار ہوتا ہے اس کے اندر مختلف قسم کی جو گرائنڈنگ ملز ہیں جس طرح بال مل ہے روڈ مل ہے اس طرح کی ملز استعمال ہوتی ہیں یہ جسٹ راہ مٹیریل کو گرائنڈ کرتی ہیں اور اس کے بعد اس راہ مکسچر کو فیڈ کیا جاتا ہے کلن کے اندر اور پھر اس کو کلنکر میں کنوائٹ کیا جاتا ہے اس کو دوبارہ کلنکر کو گرائنڈ کر کے اس میں جب سم ایڈ کر کے اس کو سیمٹ میں کنوائٹ کر دیا جاتا ہے کوششن نمبر سکس میں پوچھا جا رہا کہ اگر ہم ڈی ٹن راہ مٹیریل استعمال کریں تو ہمیں کتنا سیمٹ ملے گا تو اس کا انصر ہے کہ ایک ٹن سیمٹ ہم حاصل کر پائیں گے اور کوششن نمبر سیمن میں پوچھا جا رہا کہ جو ہم کلن کے اندر فیڈ کر رہے ہیں راہ مٹیریل کو اور جو ہمیں پروڈکٹ کلنکر کی صورت میں مل رہی ہے تو ان دونوں کی آپس میں کیا ریشو ہوگی تو اس کی ریشو ہوگی وان پوائنٹ سیمن فائیو سے وان پوائنٹ سکس فائیو اور اس میں ڈیفرنس آ رہا ہے اور وہ ڈیفرنس جو ہے وہ ڈسٹ کی وجہ سے ہے کیونکہ ڈسٹ کو ہم ریموو کریں گے اور وہ ڈسٹ کولیکٹر میں چلی جائے گی اور پھر وہاں سے اگین اس کو کلن میں بھیجا جائے گا اور کوششن نمبر ایٹ میں پوچھا جا رہا کہ جو کلن ہے وہ اپراکس گریٹر دن فورٹین ہنڈرڈ سنٹی گریٹ پہ کام کرتی ہے تو مختلف ٹمپریچر سٹیجز پہ کیا پروسس چلتے لیتے ہیں تو یہاں پہ جب سو سنٹی ڈیگری ہوگا تو جو ہمارا راہ مٹیریل ہے اس میں سے وارٹر جو ہے وہ ایوپوریٹ ہو جائے گا اور گریٹر دن فائیو ہنڈرڈ جب اس کو ٹمپریچر ملے گا تو جو راہ مٹیریل کے اندر کمبائنڈ وارٹر ہے اس کے سٹرکچر میں جو وارٹر ہے وہ بھی ریموو ہو جائے گا اور گریٹر دن نائن ہنڈرڈ سنٹی گریٹ پہ کیلسینیشن سٹارٹ ہوگی اور اسی ٹمپریچر پہ پھر وہ جو سی اے او بنے گا کیلسینیشن کے نتیجے میں وہ جو کلے کے اندر مختلف ایلیمنٹس ہوں گے ایل ٹو او تھری ہے ایفی ٹو او تھری ہے ایس آئیو ٹو ہے ان کے ساتھ پھر ریموو سٹارٹ کر دے گا اور پھر یہ گریٹر دن ٹو ہنڈرڈ سنٹی گریٹ پہ آکے جو مکچر ہوگا وہ لیکوڈ فارم میں چلا جائے گا اور جو ہے ٹو ایٹی سنٹی گریٹ پہ فارمیشن ہوگی سی تری ایس کی اینڈ کمپلیٹ ریمو آف سی او تو ان کا کمپلیٹ ریمو آف سی او تو ان کا کمپلیٹ ریمو آف سی او کوسچن نمبر نائن میں پوچھا جا رہا کہ پوری دنیا میں سیمٹ ہی کیوں استعمال کرتے ہیں کنسٹرکشن کے لیے کچھ اور کیوں نہیں استعمال کرتے تو اس کا انصر یہ ہے کہ یہ سٹرنٹ پروائیڈ کرتا ہے جو کہ ہم کنسٹرکشن کے لیے مٹیریل یوز کر رہے ہیں جن میں کنکریٹ ہے جن میں برکس ہیں ان کو آپس میں وہ بائنڈ کرتا ہے اور اس کے علاوہ اس کے اندر کیونکہ فلرز بھی ایڈ ہوتے ہیں جس طرح سینڈ ہے اور یہ اس لیے ایڈ کیا جاتا ہے کہ اس کی جو کانسٹ ہے اس کو ریڈیوس کیا جا سکے اور اس کا جو ڈیوریشن ہے اس کے یوز کا اس کو ہم انکریز کر سکیں تو اس وجہ سے جو ہے ہمیں کچھ فائدہ حاصل ہوتے ہیں اس لیے ہم سیمٹ استعمال کرتے ہیں کنسٹرکشن میں اور کوسچن نمبر ٹین میں پوچھا جا رہا what are the raw materials of سیمٹ اس میں لائم ہے کلے ہے جبسم ہے اور فیول بھی ہے جو اس سے ہم کلن کے اندر برننگ کرتے ہیں تو جو کوسچن نمبر گیارہ ہیں اس میں پوچھا جا رہا what are the argilicious and calcareous material تو یہ کون کون سے ہوتے ہیں argilicious material وہ ہوں گے جن کے اندر الومینہ یا الومینہ کی بیس کے کمپاؤنڈ شامل ہوں گے like جس طرح الومینہ فیرائٹس ہیں اس طرح کے جو materials ہوں گے اور اس کو ہم argilicious material کہیں گے اور calcareous material وہ ہوتے ہیں جو کہ calcium یا اس طرح کے compounds calcium based compound رکھتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں calcareous material تو جو یہ سیمٹ ہے یہ ان دونوں سے جو ہے calcareous اور argilicious material سے مل کے بنتا ہے پوشن نمبر بارہ میں سیمٹ کی types کے بارے میں پوچھ رہا تو جو سب سے زیادہ استعمال ہونے والی type ہے وہ regular portland سیمٹ ہے اور second جو ہے وہ high strength سیمٹ ہے third acid resistance sulfate سیمٹ ہے اور fourth جو ہے وہ کے ایک hardening سیمٹ ہے اسی طرح white سیمٹ ہے تو یہ اس کے کچھ types ہیں question number 13 میں پوچھا جا رہا کہ یہ جو اوپر ہم نے types پڑی ہیں ان میں سب سے زیادہ کون سے استعمال ہوتی ہے تو ان میں سب سے زیادہ portland سیمٹ استعمال ہوتا ہے اور اس کی جو percentage ہے use کی وہ 90% ہے question number 14 میں پوچھا جا رہا what is quick setting سیمٹ used quick setting سیمٹ کہاں پہ use ہوتا ہے تو یہ جو ہم bridge بناتے ہیں construction کے لئے اور جہاں پہ ہمیں زیادہ strength چاہیے ہوتی ہے تو وہاں پہ یہ quick setting سیمٹ استعمال ہوتا ہے اور اس کے اندر جو jipsum ہے وہ اس کی amount بہت کم رکھی جاتی ہے یا بالکل رکھی ہی نہیں جاتی تو جو یعنی کہ اس کے duration کو بڑھاتا ہے تو ہم quick setting سیمٹ جو ہے وہ bridge کی construction کے لئے اور زیادہ strength جہاں پہ required ہوگی وہاں استعمال کریں گے number 15 میں پوچھا جا رہا کہ sulfate سیمٹ کا use کیا ہے یہ اوپر ہم سیمٹ کی types میں sulfate سیمٹ کا ذکر کر چکے ہیں تو جہاں پہ plants بنتے ہیں وہاں کی جو construction ہوتی ہے وہاں کے لئے special یہ sulfate سیمٹ استعمال کیا جاتا ہے یعنی کہ equipments کے نیچے جو basis بنائی جاتی ہیں ان کے لئے یہ سیمٹ استعمال کیا جاتا ہے اور question number 16 میں پوچھا جا رہا how white cement is made کیسے بنتا ہے white cement تو اس کے اندر iron سے related جتنے بھی compounds ہوتے ہیں ان کو remove کیا جاتا ہے ان کو بیچ میں شامل نہیں کیا جاتا تو جو پھر سیمٹ بنتا ہے اس کو ہم white cement کہتے ہیں اور اسی طرح question 17 میں پوچھا جا رہا where is the white cement used تو یہ decoration purpose کے لئے استعمال کیا جاتا ہے question number 18 میں پوچھا جا رہا کہ جو cement ہے اس کے raw materials تو سستے ہیں تو پھر اس کی cost کیوں زیادہ ہوتی ہے یہ مہنگا کیوں ہوتا ہے تو اس کی دو reasons ہیں ایک تو ہمیں جو killen ہے اس کے اندر high temperature provide کرنا پڑتا ہے اور اس کے لئے ہمارا fuel کا خرچہ آتا ہے اور second جو crushing اور grinding کی جاتی ہے اس کا بھی اچھا خاصا جو ہے وہ خرچہ ہے تو اس وجہ سے اس کی جو final cost ہے وہ بڑھ جاتی ہے demands بھی increase ہو رہی ہیں اور جو 2007 میں کچھ نئے plants کی erection اور expansion ہوئی ہے اور ہو رہی ہے اور اسی طرح question 32 میں پوچھا جا رہا what are different tests of cement cement کے درمیان جو اس کی laboratory ہوتی اس میں کون سے test کی جا سکتے ہیں finance of grind ہم چیک کرتے ہیں کہ کتنا grind ہوا ہے chemical composition ہم چیک کرتے ہیں سیمٹ کی کہ اس میں کون کون سے elements involve ہو رہے ہیں اور 3 جو ہے وہ tensile اور compressive strength ہم چیک کرتے ہیں کیونکہ جو اس نے ہمیں application یا final result دینا ہوتا ہے اور fourth ہم setting time چیک کرتے ہیں کہ کتنے time کے لیے ہم اس کو استعمال کر پائیں گے اور اسی طرح question 33 میں پوچھا جا رہا کہ ASTM کیا ہے تو یہ American standard for testing material ہے اس کا abbreviation اور what is the function of gypsum in cement اس کو آپ جانتے ہیں کہ یہ regulate کرتا ہے یعنی کہ ہم cement کا setting time اس کی مدد سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں جس طرح ایک regulate مطلب regulator جس طرح ایک پنکھے کا regulator ہوتا ہے ہم اس کی speed کم یا زیادہ کر سکتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی ہم اس کا setting time کم یا زیادہ کر سکتے ہیں question number 34 ہے کہ کچھ سیمٹ plants کے نام بتائیں اس میں maple leaf سیمٹ ہے lucky سیمٹ ہے فوجی سیمٹ ہے اور اس کے علاوہ dg سیمٹ ہے flying سیمٹ ہے